ہمارے علاقے کے لیے بڑا حص سمجھئے کہ ایک ایسا یادگار لمحہ ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کرنے کم ہے اس علاقے کی سب سے بڑی ضرورت جو اس فیملی نے محسوس کیا وہ آج اس کو عملی شکل میں آپ کے سامنے حاضر کیا ہے پہلے یہ چیز کاغس پر نقصے کی طورت میں تھا لیکن اب وہ ایک عمارت کی شکل میں ہم سبوں کے درمیان ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں ان کے جتنے بھی فیملی سے لے کر کہ ان کے جتنے حضیظ و اقارب ہیں ان سبوں کو یہ ان لوگوں کی محنت اور ان لوگوں کی دعائیں آج کامیابی سے ہم کنار ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ بہت ہی اچھے منازل ترقی کے طے کریں گے اور یہی دعا ہے اور ہم لوگ یہی کوشش رہے گی کہ ہمارا یہ علاقہ ریل پار جو کبھی کسی اور نام سے جانا جاتا تھا آج پڑھے لکھوں کا علاقہ کہلائے گا اور اس کے دیکھر کہ ہم لوگ بڑے فخر سے سر اونچا کریں گے سینہ بلند کریں گے بس یہی میرا پیغام ہے کہ یہ لوگ دن دونی راج چوگ نہیں کریں قوم و ملت کا کام کریں اور پھر ملت کے لیے فکر کریں ملت کی سوچ رکھیں اور اچھا سے اچھا کام کریں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہیں یعنی اللہ کے گھر کے افراد ہیں اور گھر والوں کے آپ خدمت کریں گے تو اس کا جو سرپرست ہے وہ خوش ہوگا تو مخلوق کی خدمت خدمت خلق اور خاص کر انسانیت کی خدمت یہ ایک عظیم کام ہے کرہائے نمائیہ ہے اور تمام انبیاء کرام یہ کام کیے اور سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو اسی بات کا درس دیا کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں اور واقعی آج کا یہ پروگرام یہ انسانیت کی خدمت ہی کہے کہ اسی کی ایک کڑی ہے اور ہو اگر عظم تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا ہو اگر عظم تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا کتنے توفاں کو پلڑ دیتا ہے ساحل تنہا تو یہ عظم و حوصلے کی بات ہے کہ اس خاندان نے جناب حاجی عبرار صاحب چمبو بھائی ان کے اہل خاندان نے ان کے بھائیوں نے یہ سوچا اور صرف سوچا ہی نہیں بلکہ قدم بڑھایا اور ایک گویا کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دیا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ جس مقصد کے تحت قائم ہوا ہے اپنے مقصد میں آخر دن تک قائم دائم رہے گا اللہ رب العالمین کے بھرپور مدد و نصرت شامل حال رہے ہم دعا کرتے ہیں محسوس تو ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی الفاظ نہیں ہے کیونکہ ریل پار کی علاقے میں جو آج یہ ہسپیڈل کے نام پر جو اوپننگ کیا گیا ہے حسرتل صاحب اور ان کے بھائے اکرامل حسن صاحب نے جو اپنی سوچ کا یہاں پر جو ایمپلیمنٹ کیا ہے یہ ریل پار کے لیے بڑی گرد کی بات ہے اور ہمارے سہر آہان سول کے لیے بھی گرد کی بات ہے کہ اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ریل پار کے علاقے میں صرف کرمنال ہی بڑھ رہتے ہیں صرف انپڑھ ہی لوگ رہتے ہیں صرف زہل لوگ رہتے ہیں لیکن یہ جو اس میسے جو آج یہاں پر انہوں نے کیا ہے کہ یہ ہسپیٹل کو چھوڑا موٹا ایک ہسپیٹل ہے اور کوئی بھی سوروات کام ہوتی چھوڑے سے ہوتی ہے انہوں نے چھوڑا موٹا جو ایک ہسپیٹل کیا جس میں تمام بڑے بڑے ڈاکٹر کو کنسلڈ کیا جا رہا ہے اور کچھ ڈاکٹر پہلے سے کنسلڈ ہو کر یہاں بیٹھ رہے وہ تمام پھری میں جو بھی ان کا کوئی فیسٹ نہیں لیا جائے گا یہ گریبوں کے لیے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے اور ان کے علاوہ جو دوا ڈاکٹر لکھیں گے وہ یہی پہ ڈسمنسری سے 20% ڈسکونڈ میں دیا جائے گا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ریل پار میں ایسے سوچ والا لوگ کافی ہیں لیکن یہ صرف سوچ ہی رہے ہیں لیکن حسول صاحب نے اپنے سوچ کو یہاں پر ایمپلیمنٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ ریل پار میں پہلے تو میں موبر آج جو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ریل پار کو یہ خوش نصیبی ہوئی ہے کہ یہاں ہم لاغ رول ریل پار میں ہم لوگ ایک کلینک کے طور پر ایک ہسپیٹل کے طور پر ہم لوگوں نے پایا ہے اور یہ حسرت بھائے کے بہت بہت خوش نصیبی ہے یہاں کے جو انہوں نے اس کلینک کو دیا ہے اس میں ہمارے جو بھی ڈاکٹریں بیٹھیں گے وہ فیس ان کا فیس نہیں لگے گا بیس پرسنٹ اس میں یہ لیس ہے دوائے میں اور یہاں جو ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام لے رہے ہیں اور خدمت خلق کا اسلام میں خدمت خلق کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے اور شریعت نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کے درمیان عمل کر کے دکھلایا کہ کس طریقے سے ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو انہی خدمت میں سے ایک خدمت یہ ہے کہ آدمی ہیلتھ کے لائن سے بھی میڈیکل لائن سے بھی ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کا ہیلپ کریں اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور لوگ اس سے بہت زیادہ سہولت بھی محسوس کریں گے اس لئے میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ما شاء اللہ بہت اچھا قدم ہے اللہ مزید ترقیت آفرمائے اللہ کا شکر ہے اچھا محسوس کر رہے ہیں اور سبھی کا لوگوں کا جو بھی لوگ آج پرگام میں شامل ہوئے ہیں ان کا سب کا تہدیس شکریہ میرے بڑے بھائے حسد بھائے کی کافی محنت رہی ہے اور ایک واحد مقصد ہے کہ علاقے میں ہمارے معاشرے میں اس طرح کا قدم اٹھانا واقعے وہ کابلی شتائش بات ہے اچھی بات ہے کیونکہ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر غریبی سیفہ غریب تعلقات رکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اچھے ڈاکٹرز کو دیکھانے کے لیے سفیسنٹ فیس نہیں ہوت پاتی ہے اور یہ بہت ہی کابلے شتائش باتیں اور سرانہ کرنے پڑے گی ایرالو حسن صاحب کا ہمارے حسن بھائی کا کی لوفٹی ان کا پینٹس تھا پہلے سبی لوگ جانتے ہیں نام تو کافی مشہور ہے اور اب آئے ہیں ہمارے ہیل کرنک میں ان کے ذریعہ سمجھ لیجئے کہ موفت میں آپ ڈاکٹرز رابطہ کیم کر سکتے ہیں اپنی بیماریوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں ان کو پریسکرائب کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ سب سے اچھی بات ان کے بہتیجے کیا نام ہونکا لکٹرز راب سالیم ہاں ایتر شام سالیم کے طرف سے ایک زورو ویٹا زورو ویٹا جو انہوں نے اپنا برانڈ لانچ کیا ہے اچار پرڈکٹ لے کے آئے ہیں وہ بھی بڑا ہی فکر کے بات ہے کم سے کم کوئی بندہ ہمارا میڈیکار لائن میں اس طرح سے اپنا پرڈکٹ لانچ کر رہا ہے اپنی پرڈکٹ کے دوارہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور بھی بہتر جائے گی اور ہم سب اہی امید کرتے ہیں سب کے طرف سے بھی ان کو مبارک بات حضر بھائی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سبھی کو بہت بہت اور اچھا قدم شکریہ ہمیں مدد بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی محسس ہو رہا ہے کہ ریل پار کا اس علاقہ میں جو پچھلائے والے علاقہ ہے جہاں پہ غریبی سطح کے لوگ زیادہ رہتے ہیں اس علاقہ میں اس طرح کا سہولت کے لیے جو کلینک بنایا گیا ہے بہت خوشی کے بات ہے کہ ہم لوگ کے علاقہ کے لیے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیشہ ہے تو میرے جھول کھلتے ہیں لیکن حسرت بھائی نے جو جو کام کیا ہے گریبوں کے لیے جو کام کیا ہے یہ بہت خوشی کے بات ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ریل پاروگا لوگ بالخصوی ریل پاروگا لوگ نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے یہ جو کلینک کیا ہے اور اس پر جو ہے دوا جو دیا جائے کام کیا ہے اس پر ٹوانٹی پرسنٹ یا ٹوانٹی پرسنٹ یا کچھ پرسنٹ جو لے دیا جا رہا ہے آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایسے ڈاکٹر پروفریشن بن چکا ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن ان کا جو مقصد ہے کہ پیسہ نہیں کمانا ہے بلکہ غریب آمام کو سیوہ کرنا ہے جہاں پہ کٹ مانی کے نام پہ پیسہ دیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دوارہ میں ڈاکٹر کو پیسہ دیا جاتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر فری اب کوئی پرسکرپسن کریں گے ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے فری آف کاشٹ اور پلک جو دوا دیا جائے گا دوا جو ہے اس میں بھی ٹوانٹی پرسنٹ لے دیا جائے گا یا کچھ لے دیا جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ آج جو اس دور میں جو ہے کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں لیکن یہ حسرت بھائی جو ہے ان کا خلوص محبت ریل پار والوں کے لیے عوام کے لیے گریبوں کے لیے کہ انہوں نے اپنا جو ہے انو 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 میں افتخار نیر ریل پار آس 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 کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوا ہے اور یہ ریل پار کے لیے ایک بہت سنہرہ آفر ہے اور یہ جو سوچ ہے آہ اور جس سوچ سے اس کو بنایا گیا ہے اگر وہ سوچ برقرار رہے تو ریل پار کے لیے ایک بہت سنہرہ آفر ہے جسے میڈیکل لائن میں ریل پار بہت ہی پیچھڑا ہے یہاں پہ اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو لوگوں کو امرجنسی ٹریٹمنٹ اور مینیجمنٹ ملتا نہیں تو اس کو کھون لے سے آپ کا ہر امرجنسی مینیجمنٹ چوبیس گھنٹہ ملے گا یہاں پہ آنے والا دن میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو گورنمنٹ ہسپٹل نہیں جانا پڑے وہی سیوہ کم دام میں کم پیسہ میں یہاں سب پل فیل ہوگا ہر لائن میں چاہے آئی کا ہو چاہے آرثو ہو بچہ کا ہو سب طرح کا ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھیں گے دھیرے دھیرے اور میرے نام ڈاکٹر ایم اسلام مجاہد الاسلام میں اوکی روڈ سے ہی ہوں